ہاں جی پربجوت کیسے ہیں آپ آہ سر آواز آ رہی ہے آ رہی آ رہی ہے کیسے ہیں آپ بس کیا ٹھیک تو نہیں کہیں کہ لیکن آپ کے سامنے نہیں مطلب یہ سکھ بلاس فامی سے کریں کریں تو سر آپ کو پتا یہ واقعہ وہ گولڈن ٹیمپل پہ کسی نے ایک حرکت کری اس نے فینس چمپ کر کے تلوار اٹھا کے حملہ کرنے کی کوشش کری اس پر لوگوں نے اسے معبلنج کر دیا چلو ہم اسے سما سکتے ہیں کہ بلکل وہ بھی غلط ہے بلکل بے فکر ہے اسی کے دوران چوبیس گھنٹے کے اندر اندر دوسرا واقعہ ہوا وہ کپور تھلے میں پنجاب میں اس میں وہ بچہ پندرہ سال کا بھی نہیں لگ رہا میرے کو بہت چھوٹا بچہ لگ رہا ہے مینٹلی وہ چیلینج ہے مانسک روپ سے صحیح نہیں ہے پوڑا جنہوں آپ پنجابی چکے دلنے صدرہ یا اس وہ بچہرہ چلے گا گا گردوارے میں روٹی چھرانے ٹھیک ہے کوئی ایویڈنس بھی نہیں ملے اس کے سیکریلیج کے کہ اچھا روٹی چلانے پہ چرانے جی روٹی چرانے پہ اور ویسے تو روٹی آپ گردوارے میں مفت دے رہے ہیں تو اگر کسی نے چوری کر لی تو آپ نے اسے مار کیسے دیا سر انہوں نے الجام اس کے اوپر سیکری لیچ کا لگایا نا کی بھی یہ بید بھی کرنے آیا تھا یہ تو عجیب ہی تماشا ہے سریعہ ہے سریعہ لنگر بھی ڈرامہ ہی ہے بس نہیں تو لنگر ویسے تو آپ لوگوں کو مفت کلا رہے ہیں تو اگر کسی نے چوری کر لی تو آپ اسے مارنے کیسے لگے تو آپ کو تو چاہیے تو اسے بٹھاتے اچھے طریقے سے پر آپ کو طریقے سے کھلاتے ہیں یہ تو عجیب بھی باتوں پہ کر رہے ہیں تلوار اٹھانے پہ ایک بندے کو کر دیا دوسرے کو اس پہ کر دیا یہ تو ایون کے گرانت صاحب کا یا کوئی اور بلاسمی ہوئی بھی نہیں ہے جس پہ مار رہے ہیں سر آپ چار دن ایک دن چل جاؤ یہ آپ کو بغاہ کے نکال دیں ٹھیک ہے کہ سر میں نے یہ بات نا اپنے ٹھیک ہے میں یہ بات جڑا نا شریم پہ آتا ہوں میں صرف تب ہی آتا جب کوئی مابلن چوتی لارٹ ٹائم میں سیال کوٹ انسیٹنٹ پہ آتا تو میں نے یہ بات کی نا کنڈیمنیشن کری ٹھیک ہے کیونکہ میرے کو فرق نہیں پڑھ رہا تھا پہلے لیکن میری نائنٹی نائن پرسینٹ فرینڈز فیملی جاننے والے نا جاننے والے ہر جگہ میں دیکھ رہا ہوں پولٹیشن سے لے کے نفجو سنگھ سیدھو جیسے بھی سپورٹ کر رہے ہیں میں نے نفجو سنگھ سیدھو جیسے بھی سپورٹ کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا سر ہیریس نے بات کری ہے اسٹریم میں کافی ڈیٹیل میں اور ان کے ساتھ اور بھی سٹریم دیکھی نہیں میں بھاہر تھا سارا ٹائم اسٹا ہے ہاں ان کی میرے سے سمجھدار لوگوں نے آ کے بات کری ہے تو یہ سب لوگ کر رہے تھے میں نے تو اپنی کہتے نہیں بات کری لیکن جب میں نے دیکھا نا اتنے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں کوئی سکھ کمیونیٹی سے ایک بندہ نہیں ہے جو اپوز کر رہے ہیں وہ موٹلی کارمریٹس ہیں ٹھیک ہے کارمریٹس چاہتا اور پنجاب میں ہوتے ہیں ٹھیک تو میں نے اسٹری ڈالی میں نے کہا یار کہ آپ لوگ پیسفل ہونے کا کلیم کرتے ہو سکھ ہو تو یہ کہاں کا پیس ہے جب آپ کے ہاتھ میں پاور آئی تو آپ نے بھی وہی کام کیا رہا جو باقی درم کرتے ہیں یار اس کا انٹینشن جو بھی ہو پاگل تھا نہیں تھا ایجینسی نے بھیجا تھا کوئی ساجش تھی کسی کو چان سے مارنا جو ہے کسی کسی ڈیوائن سوک اور ڈیوائن تھی کے مقابلے انسان کی جان کی قیمت میرے لیے جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے اتنی بات کر دی میں سٹوری ڈالکے سو گیا اگلے دن سر میرے روم میٹس نے میرے کو ہیکل کر دیا سب نے گہ رہا کہہ رہے کہ تک دنیا پوشٹ آ گیا تھا میں کیا کی ہویا کہہ رہے کہ سانو چلو کوئی دکت نہیں نہیں تیرا تیری جندگی تو جدہ کرنا کر پر تینو انیا گاڑا پہ رہی ہیں نہیں لوگ تجھے گالیاں نکال رہے ہیں ہماری جو سکول فرینڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تم نے ساتھ کیوں رکھا ہو اس کو گھر سے نکالو یہ کیسا بندہ ہے میں کہہ رہا ہے انسان دی کی مطلب مطلب تو اٹھا سامنے کوچھ بھی نہیں کہتا ہوں انہیں بیج بھی کیتی ہے یار تینو کیوں نہیں سمجھا رہی تو یہ حالات سر کیا بولوں میں اچھا یہ نفجود سنگھ کالی ویڈیو مجھے بھیجی میں دیکھتا ہوں اس کو اس کو چلاتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ نفجود سنگھ سدھو نے بھی اس طرح کی بھونگی مار دی ہے کوئی سر اکار تک چلاتے ہیں درہا چلاتے ہیں درہا نا دیکھتے ہیں پھر کیا بات ہوئی اور آج جبھی ساجسیں چل رہی ہیں نے اس پنجابی سوپے نو ایدھے آمن امان نو پانک کر لئی میں نفجود سنگھ سدھو پتر سردار پکوان سنگھ سدھو سواتن ترتا سنانی اعلان کردہ کہ اگر کتے بھی بیعد بھی ہووے چاہے قرآن صاحب قرآن شریف دی ہووے چاہے بھگوات گیتا دی ہووے چاہے گرو گران صاحب دی ہووے سم نے لوگ کا دل دے آکے پھاہ لہا دینا چاہیدہ ہے سب تو بڑی سزا دینی چاہیدہ بہتی چوالہ آدمی ہے گار یہ تو نکلا میں آرہو سب تو بڑی سزا دینی چاہیدہ ہے کیونکہ او سادیاں جذباتنا دے ہوتے پھیس ہیں او سادیاں پاونامہ دے ہوتے پھیس ہیں انسان چو سنن دا مدہ ہونا چاہیدہ گلتیاں کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن یہ گلتی نہیں ایک قوم نو دبون دی ساجش ہے ایک قوم نو ختم کرن دی ساجش ہے سادم اسے اندرک بھی نہیں کلایا ہے یارش کے اندر سے تو دی مقلام دی ساجش ہے اسے کر کے میں کہنا اسے کر کے میں کہنا پارت اکھند ہے پروارک ایرتہ سرجو رشاست پاؤ شٹو پائی پہندی پاؤنا جگاؤ بس اتنا ہی ہے یعنی یہ بندہ تو across the border پریانتہ کمارا کی لنچنگ کو جسٹیفائی کر رہا ہے ہاں جی سر ایسا ہی ہے اور 99.99% سو میں سے 99 لاکھ میں سے مطلب ایک بندہ جو ہے کنڈیم کر رہا ہوگا مطلب یہ تو بہت ہی کٹی آدمی نکلا اور اگر یہ حالت ہے تو بھائی پھر سکھوں کو تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا بھائی یہ تو وحلات بہت خراب ہیں آپ کے اندر تو پاگل کو سہم ہوئے سارے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو بس باتیں سامنے نہیں آتی ہماری گھروں میں جو مغال ہوتا ہے نا اسلام اور سکھزم جب ایسی کوئی بات آتی نا دھرم کی تو یہ ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں اگر اسلام نہ ہوتا نا اور اتنے ہی 1.8 بلین سکھ ہوتے آج دنیا میں تو آپ شاید گالی بھاری شاہن سکھو کے بارے میں آج بات کر رہے ہوتے نہ کہ مسلموں کے بارے میں نہیں اب اس کو دیکھیں نا یہ بندہ پولٹیشن بھی اور یہ تو سوچی سمجھی سازش کے تیز یہ کر رہا ہے یہ سازش دوسروں کو کہہ رہا ہے کاریئے خود رہا ہے لے آو جڑا پیو ورگا ہووے جدو پیار پن پے گا سر مومینوں والا لوجک سننے تو سہیتا لوجک جڑا پوری ایک تا او جڑی پروار دیوانگ سر جی جائے ہندو سکھ مسلمان ایسائی ایک تاگے دے ویج سارے من کے پروے جان اور اس گلدستے دی خوشبو ساری دنیا دے بچ پہنے سارے ملکے سارے جاندے سے سڑے کہ میں آبان کر دا کہ اگر کوئی سادھی ایک تا نو پہنگ کرے گا اگر پنجابیت نو پہنگ کرے گا اگر دھروان پیران دی وچارتا رہا نو پہنگ کرے گا تے مو نکھائے گا کیونکہ پنجاب کلہ ڈٹکے ہو دے گے پنجابیت جتنی دلیل پاکستان نہیں ہو رہی ہے نا وہ بھی سکھو نہیں پتا لگتا ہے ہم سے پنجابیت سے ان کی جان میرا خودانستان کو سکھوں کے لیے نہیں جا وہاں بلاس وامی روز ہوتی ہے نہیں تو پنجابیت اگر پنجابیت کا اتنا ہی کیڑا ہے تو پنجابیت جو پاکستان میں دلیل ہو رہی ہے روز مطلب آپ تو مطلب کہنا پڑے گا کہ پاکستان پنجابستان بنی جا رہا ہے ہم تو یہ بھی بات کرتے ہیں نا تو بھائی یہ پنجابیت کو اتنا سر کے اوپر ہوا نہ بناو اپنے اس کے اندر ہی رہا رہو اپنی اس کے انسانیت کی انہوں نے لیمٹیشنز کے اندر رہا ہو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ لوگوں کو اور یہ انکاریج کر رہا ہے لوگ اتنے کوئی ایکسائٹیڈ بھی نہیں ہے اس کی تقریر کے بارے میں یہ کچھ زیادہ چمک چمک کے دکھا رہا ہے ایک سیکنڈ نہیں لگا یہ میرے خساب میں دنیا کا جہل ترین آدمی ہے یہ یہ جو نورمل سکھا اس کا یہ حال ہے میرے کو لگتا تھا کہ شاید ایسے لوگ نہیں ہیں بٹا ایسے ہی ہیں لوگ اس میں میں کوئی فرق نہیں ہے بھائی میں تو ریٹ ریٹ کر دیا ابھی بہت ہی جاہل آدمی ہے بھائی تیرے اندر ذرا بھی جرت نہیں ہے کہ اس طرح کی بات کریں اتنی گھٹیا بات مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے پوپ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں جتہدار ہوتا ہے جتہدار سے لے کے جتنے بھی سکھ لیٹرز ہیں نا سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ بید بھی کرنے والا ہوگا تو یہی ہوگا سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کے مرڈر کو وہ چھوٹے بچے کے مرڈر کو بھائی ابھی ایک میرے پاس ویڈیو آئی انسٹاگرام پہ وہ کہتا ہے کہ وہ کپور تھر والے کا سودہ لگا دیا جیسے واجب القتل کہتے ہیں ہمارے ہاں سودہ لگانا کہتے ہیں کہ بھائی کر دو کلنگ فور جسٹس یہ ان کے حالات ہیں اب اس ایک قسم میں یہ ہے کہ ان کے گروہوں نے اچھے کام کی تھے ٹھیک ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں ہی بڑا اچھا ہمیں ان کی رکشہ گھرنی ان کے وجود کو بچا کے رکھنا ہے اور یہ سوچتے نہیں ہے جب وہ خود ہوتے شاید وہ شاید اسا کام نہ کرتے میں کہہ سکتا ہوں کہ گروہ وہ گوڈ پیپل دیوارلے کال ماکس اور جو فیلوسفر آئے ان کی طرح تھے وہ بر جیسے یہ ارگنیز ریلیجن بنا ہے نا مہاراج رنجی سنگھ کے ٹائم پہ انہوں نے وہ خواب پائیے کیا بتائیں سر تو یہ اگزامپل دیتے ہیں مسے رنگڑ کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں آج کل کے یہ بلاس سامرز کو ہرنج سنگھ کے ساتھ بھی انہوں نے شاید پچھلے سال انہی دنوں میں ہرنج سنگھ کو چھوڑی مار دی تھی ہاں سر ابھی وہ بھی بات کرے گا وہ ان کی ناڑے خولے گھچے سے وہ تب ان کو چکتی ہیں جب وہ سچائی سناتا ہے تو شاید اور کوئی بات آپ کریں گے باقی میری کریسمس اور جیمز ریپ کے لیے کانگریجلیشن جیمز ریپ کے لیے کانگریجلیشن آپ کو بھی اور سب کو چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکی اوکی بھائی میں آج وہ کرسٹین کی میں نے بات کی تھی وہاں سے بات شروع ہوئی ٹھیک ہے کرسٹین یہ کہہ رہا کہ ہم ماریں گے تو بھائی خدا تمہارا کیا چوڑیاں پر ان کو بیٹھا ہوئے خدا کیا کر رہا ہے خدا کے پاس طاقت نہیں یہ کہنے کو اس کے پاس دنیا کی طاقت ہے وہ ان کو نہیں مار رہا تم تم جو کہ جس کی اوقات مومپل ہی نہیں ہے وہ کروگے کام صحیح ہے مطلب ایک ملک ہے ایسا کہ سرکار کام نہیں کر رہی اور سرکار ویسے کہنے کو سرکار کے پاس ہر قسم کا کنٹرول ہے وہ سرکار کام نہیں کر رہی تمہیں کرنا پڑ رہا ہے تو وہ سرکار کو آپ کیا کہیں گے پاکستان کے برانہ رپبلک کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرکار کی ریٹن ہی ہے اسی طرح آپ کے اللہ کی بھی ریٹن ہی ہے آپ کے بھگوان کی آپ کے گروہ مطلب کیا آپ کہو گے رب کی بھی کوئی ریٹن ہی ہے کہ بلاسفیمی اگر بندہ کہہ رہا ہے تو رب خود دے دے نا اسے کینسر کرا دے سامنے اسمان سے بجلی کرا دے اس کے اوپر ختم ہو جائے بات آپ کو کیوں مارنے پاڑ رہے ہیں تو یہ بات جب آپ کسی بلاسفیمر کو مارتے ہیں نا تو آپ کی ثابت کرتے ہیں کہ آپ کا خدا نے چوڑیاں پہنے چاہے وہ کرسٹین خدا ہو چاہے وہ سکھوں کا ہو چاہے وہ مسلمانوں کا ہو چاہے وہ ہندووں کا ہو جب آپ مارتے ہیں نا کسی کو چاہے کنورجن پر مارتے ہیں چاہے کسی اور چیز پر مارتے ہیں تو جی ساڑھے کرسٹین کر لیے تاکہ اس کے اندر کوشیاری آئے اور جب اس کی کو بید بھی کرے تو وہ خود اس سے بدلہ لے بجائے کہ آپ لوگ دیکھ کے کھڑے ہو جائیں کہ ہاں جی ہم ماریں گے ہم ماریں گے بھائی آپ جب کسی کو تھپڑ مارتے ہیں نا خدا کے نام پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خدا کا ہاتھ نہیں ہے جب آپ کسی کو تھڑا مارتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خدا کی ٹانگ نہیں ہے جب آپ کسی کو کسی کو خدا کے لیے گالیاں دیتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے آپ کا خدا گنگیا ہے اس کی زبان کاٹی ہوئی ہے اور جب آپ دیکھتے ہیں نا کسی نے بلاسفرمی کاردی کسی نے کارٹون بنایا اور آپ اس کارٹون کی اوپر جا کے کالا پینٹ لگاتے ہیں کارٹون بھار دیتے ہیں اس بندے کو دھمکیاں دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا خدا اندھا ہے کہ اس کو نظر نہیں آیا وہ خود کیے اسے کام کرنا ہے تو آپ ہر بار یہ ثابت کرتے ہو کہ آپ کا خدا امپورٹنٹ ہے بھائی نہ مرد ہے وہ آپ کا خدا صحیح ہے آپ کے خدا میں کوئی طاقت نہیں ہے جب آپ خود آتھ اٹھانے پہنچ جاتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے آپ کے خدا ٹنڈا ہے اس کے ہاتھ کو ہی نہیں ہے بھائی کاتے ہوئے ہیں کسی نے جب آپ سمجھ دیں کہ اس کو دیکھ کے غصہ نہیں آرہا تو اس کی آنکھیں نہیں آندہ ہے اور جب وہ جواب نہیں کسی کو دے سکتا ہمارا خدا ہے کیا ہے خدا گوشت کا ہے کہ لو تھڑا وہ بھی نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے خدا کا کوئی وجود نہ ہونے کا ثبوت ہی ہے کہ تمہیں جا کے مارنا پڑتا ہے لوگوں کو سمجھ آئیے تو اگر سن رہے ہو نا مذہب والو چاہے کسی بھی مذہب کے ہو سکھ ہو چاہے چاہے مسلمان ہو چاہے کرسچن ہو چاہے ہندو ہو کوئی بھی ہو اور اگر تمہیں خدا کے لیے زبان چلانی پڑتی ہے تمہیں ہاتھ کاٹنے پڑتے ہیں تمہیں تھڑے مکے گھون سے مارنے پڑتے ہیں تلواریں تمہیں چلانی پڑتی ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا تمہارا جو ہے نا وہ نامرد ہے نپنسکھ جس کو کہتے ہیں وہ ہے کیونکہ اگر اس کے پاس خود کچھ ہوتا تو وہ خود بدلے لے لیتا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے آپ بار بار یہ ثابت کرتے ہیں جب آپ نے پریانتھا کو مارا کو مارا ہے آپ نے یہی ثابت کی ہے جب آپ نے یہ ابھی مارے ہیں لوگ آپ نے یہی ثابت کی ہے جب نفجود سنگھ سیردو یہ کہتا ہے ممبر پہ کھڑا ہو کے کہ جی مار دو جو بیعت بھی کرتا ہے تو وہ بات اصل میں یہ سیفٹ کر رہا ہے یہ مان رہا ہے کہ خدا آپ کا I'm sorry to say خسی ہے مجھے اب میرے خیال میں اس سے اچھا کوئی وائڈ نہیں مل سکتا ٹھیک ہے کہ خدا آپ کا خسی ہے important ہے نامرد ہے بھائی کیونکہ اگر وہ اس میں کوئی بھی ذرا بھی مردانہ طاقت ہوتی یا اس میں کوئی بھی طاقت ہوتی اس کے ہاتھ پیر ہوتے وہ کوئی اس طرح کا نہ ہوتا no pun intended to کسی بھی disabled آدمی کی میں ایدھر disrespect نہیں کرنا چاہتا میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جو دیکھ کے خود تماشا دیکھتا ہے اور اس کے لیے لوگ لڑتے ہیں اس کے لیے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ پیر کاٹتے ہیں تھڑے مکے چلتے ہیں اس خدا کی میں بات کر رہا ہوں اور اگر وہ آپ کا خدا ہے تو I'm sorry to say اس خدا کو ردیگی ٹوکری میں ڈالو اس کو کچھرے کے ڈبے میں ڈالو اور انسان بنو ٹھیک ہے اصلی بلاسمی اگر آپ سمجھتے ہوگے اصل میں تو بات یہ آپ خدا کو مانتے ہی نہیں جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں کیونکہ خدا تو بدلہ لے سکتا ہے ابھی نہیں لے رہا قیامت میں لے لے گا بھائی آپ کو کیا ذہتا ہے آتھ رہنے کی دیکھ لے گا نا خدا کے نام پہ کوئی غلط کہتا ہے تو خدا دیکھے نا خود ٹھیک ہے خدا خود دیکھ لے اگر ہے وہ تو وہ دیکھ لے گا آج نہیں تو کل دیکھ لے گا وہ آپ کو کیا ذہتا ہے خدا خود بدلہ لے نا بلکہ خدا کا تو جلال ظاہر ہوگا خدا کا تو پتہ چلے گا کہ بھئی خلاں بندے نے خدا کو یوں کہا تھا تو دیکھو خدا نے کیسے ٹھنڈا کر دیا خدا نے گنجا کر دیا خدا نے ننگا کر دیا وہ بندہ پاگل ہو گیا یہ چیزیں خدا دکھا لگتا ہے دنیا کو کیوں نہیں دکھاتا اس لیے کہ آپ کا خدا جو اٹھا ہے بھائی اور آپ کا خدا پولٹکس میں یوز ہونے والے کانڈم سے زیادہ حصیت نہیں رکھتا ابھی نفجوت سنگھ سنگھ صدو نے پہن لیا کل کوئی اور پہن لے گا اور ہر کوئی اس کانڈم کو آپ کے اوپر یوز کر رہا ہے آپ خدا کے نام پہ آپ کا ریپ ہو رہا ہے اصل نفجوت سنگھ صدو نے بھی کانڈم پہنا ہوئے وہی والا جو آپ کے اوپر یوز ہو رہا ہے خادم زینڈیزوی نے بھی وہی پہنا تھا پاکستان کے بیشتر پولٹکس نے پولٹکس نے وہی پہنا ہے اور ہر ریلیجس لیٹر نے وہ پہنا ہے اور ریپ کس کا ہو رہا ہے آپ کا آپ کے دماغ کا ریپ ہو رہا ہے اصل میں آپ کی انسانیت کا ریپ ہو رہا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آنی بھائی کبھی بہت بشرم لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو مار دیتے ہیں شرم کرو کوئی تمہارا خدا کیا ہے پھر ہسی کہیں گے پھر اور کیا کہہ سکتے ہیں اصلی بلاسفیمر تو یہ لوگ ہیں جب خدا نے اس سے نہیں مارا تو یہ خدا کے خلاف کیوں جاتے ہیں اسے مار کے مار کر ان کو اپنے خدا پر بھروسہ نہیں ہے خدا پر بھروسہ ہے ہی نہیں ہے بھروسہ ہوتا تو یہ ایسے کام کرتے ہیں یہی تو بات ہے ساری یہی تو ساری کی ساری اصل میں سارا تماشا ہی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے چلیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے موسیقی